اگر جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ اتنا معاشی ترقی ہو رہا ہے چار فیصد اضافہ ہوا ہے جی ڈی پی میں ریونیو میں بھی اضافہ ہوا ہے تو پھر آپ آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی تک کیوں ڈیل کر رہے ہو خان صاحب آئی ایم ایف کے سامنے کشکول لے کے بھی کیوں مانگ رہا ہے اگر اتنا معاشی ترقی ہو رہا ہے اگر اتنا اچھے حالات ہیں تو آپ کیوں کل نہیں آج آئی ایم ایف ڈیل سے نکلے خان صاحب نے تو کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جانے سے پہلے وہ تو خود کشکدشی کچھ درچی کر دے گا اب تو وہ خود کہہ رہا ہے کہ معاشی ترقی ہے تو اگر معاشی ترقی ہے تو اس آئی ایم ایف ڈیل سے نکلے عوام کو آپ کی برا ناکام ڈیل سے نکالے اگر یہ پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل آپ کے معاشی پولیسی عوام کی جیب پہ ٹاکہ ہے تو آپ کے دوسرے جو کردار ہے وہ بھی مختلف طریقے کے حملے ہیں بجٹ و معاشی حملہ تھا ہم نے دیکھا جس طریقے سے یہ الیکشن آرڈننس یہ الیکشن لو اس ہاؤس میں آپ نے پاس کرنے کی کوشش کی جس طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان قوینین پہ اپنے اعتراضات اٹھائے ہیں ہم سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ آپ کا کوشش ہے کہ ایک بار پھر عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ لگایا جائے اور اس بار جنابے سپیکر کوئی آپ کو یہ اجازت نہیں دیں گے پورا دنیا دیکھ رہی ہے ہم ہم کوئی غیر قانونی غیر آئینی کام آپ کو نہیں کرنے دیں گے اگر آپ ہم اپریشیئٹ کرتے ہیں کہ آپ رویو کر رہے ہیں اس دن کے پروسیجرز کو مگر you'll forgive me if i don't expect anything great to come out of these actions ہم آپ کو اس قانون کو اس شکل میں جس پہ election of commission of پاکستان نے میں نے شباہ شریف صاحب نے اپنے جگہ مگر election of commission of پاکستان نے اعتراضات اٹھائیں ہم آپ کو اس شکل میں اس کو پاس نہیں کرنے دیں گے اگر آپ زبردستی پاس کرواتے بھی ہو ہم ہر قوٹ میں ہر عدالت میں آپ کا پیچھا کریں گے مگر عوام کے بوٹ پہ ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے جنابی سپیکر ہمارے کچھ concerns ہے on the non that this government has been conducting its policy towards افغانستان ہم پاکستان کی تاریخ سے واقف ہے آپ بھی اس سے واقف ہو ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک آمیر زیہ نے اپنی ذاتی مفاد کیلئے افغان جنگ کو استعمال کیا پاکستان کے مفاد پہ سودا کر کے اپنا ذاتی مفاد اٹھایا آپ نے دیکھا کس طریقے سے مشرف آمیر ڈکٹیٹر مشرف نے اپنا مفاد کیلئے افغانستان میں دوسرا یہی جنگ شروع ہوا پاکستان کے مفاد پہ سودا کیا اور اپنا مفاد کا بندباس کیا ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ اب جب افغانستان کا مسئلہ ایک نیا فیز میں داخل ہو رہا ہے ایک خطرناک فیز میں داخل ہو رہا ہے ہم اجازت نہیں دیں گے کہ امران اپنا مفاد کے سوچے وزیر اعظم اپنا مفاد کا سوچے اور پاکستان کے مفاد پہ سودا کرے پاکستان کے عوام کا خون بیچے ہم فلور آف دا ہاؤس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی افغانستان پہ پولیسی فیصلے لیے جا رہے ہیں آپ نے ان کیمرہ کرنا ہے آپ ان کیمرہ کرو آپ نے اوپن کرنا ہے تو آپ اوپن کرو مگر پارلمان کے سامنے جو بھی وزارتے جو بھی ادارے اس کام میں انوالوڈ ہے وہ عوام کے نماندے کے سامنے پیش ہو ہمیں بتائیں ہمیں بتائیں کہ آپ فیصلے لیے جا رہے ہیں آپ کے بات بالکل مناسب ہیں اور اس حوالے سے جیسی بجٹ اجلاس ختم ہوتا ہے ہم ہاؤس کو پورا چھاتے ہیں کہ ایک پراپر گریفین ہو جناب سپیکر ہم آپ کا یہ قدم کا بہت اپریشیئٹ کرتے ہیں اس سے ہم محسوس کرتے ہیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر مختلف امپٹ ہوگا اس امپٹ کے بنیاد پہ آپ جو بھی پالیسی بنائیں گے وہ بہتر پالیسی ہوگا بجائے اس کے بیکڈور میں اور چپ چپا کے اس قسم کے فیصلے لیا جائے تو آپ کا یہ سٹیپ کو اس فیصلہ کو میں اپریشیئٹ کرتا ہوں جناب سپیکر جناب سپیکر ابھی میں ختم ہو اپنا سپیچ ختم کرنے والا ہوں میں نے بہت کوشش کی کہ میں ایسا کچھ چیز تلاش کروں جو ایک کامیابی ہو ایک اچھی خبر ہو میں پاکستان سامنے بتا سکوں کہ یہ ایک کام ہے عمران خان صاحب کا جس کو میں بھی مانتا ہوں میں بھی سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا اچھیومنٹ ہے تو پہلے میں نے سوچا کہ یہ جو بہت بڑا انسینٹیو دیا گیا ہے کنسٹرکشن سیکٹر کو ریل اسٹیک سیکٹر کو اتنا سارا پیسہ اس میں خرچ کیا گیا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی تو فائدہ ہوگا مگر اس میں مجھے وہ مزا نہیں آیا جناب سپیکر اتنا انویسمنٹ کے باوجود تو جو مالکان ہیں جو کنسٹرکشن سیکٹر کے امین ترین لوگ ہیں ان کو شاید کوئی فائدہ ہوا ہوگا مگر جو نہ روزگار میں اضافہ ہوا ہے اس سیکٹر میں نہ تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے اس سیکٹر جو ایمنسٹی سکیم دیا گیا ہے اس سیکٹر کے لیے جس کا ایکسٹینشن اس بجٹ میں ہے وہ عام آدمی کے لیے تو نہیں ہے آپ ان کے لیے اتنا پیسہ کا بند بس کر سکتے ہو مگر پاکستان کے کسان کے پاکستان کے عوام کے کوئی ایمنسٹی نہیں ہوتا اگر مگر میں نے ایک پوئنٹ ایک پوئنٹ جناب سپیکر میرے نظر سے گزرا جو واقعی ہی ایک بہت ہی بڑا کمیابی ہے ایک پوئنٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں ہمیں قوم کے سامنے لانا چاہیے آپ کو بھی اس پہ زیادہ پرموشن کرنا چاہیے کہ اس میں جو خان صاحب کی کامیابی ہے according to the economic survey 2020 to 2021 the population of horses has stagnated in پاکستان مگر the population of donkeys has increased drastically 100 thousand 100 thousand is آفا ہوا ہے گدو کا تعداد میں اور وہ 5.6 ملین تک پہنچ چکے ہیں تو گورے تو اتنے ہی ہیں مگر پی ٹی آئی کے دور میں نیا پاکستان میں تو گدو کے تعداد میں اضافہ ہوا ہے جناب سپیکر آپ کو مبارک ہو جناب حماد حماد عزر صاحب شکریہ جناب سپیکر اور میں چیلنج کرتا ہوں اپوزیشن کو کہ یہاں بیٹھ کے آج میری اگر جرت ہے تو میری تقریر سن کے جاؤ اگر بزدل نہیں ہو تو بیٹھو اپنی جگہ پہ اور میری تقریر سن کے جاؤ بیٹھو